تھوڑی خاموشی خاموشی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنافدو و ایا کناستائین تھوڑی خاموشی اور یہاں پلیز بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں خاموشی اچھا جی میں سب سے پہلے اپنے کارکنوں کو سب سے پہلے تو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح پشاور کے جلسے پہ آپ نے پبلک کو نکالا آپ سب کو مبارک ہو اس کے بعد آن خاموشی بس اس کے بعد جو میرا آج یہاں آنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو میں نے آپ سب کو کال دینی ہے اسلام آباد کی لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے آپ نے گلی گلی محلے محلے نکلنا ہے اور لوگوں کو تیار کرنا ہے ہماری حقیقی ازادی کی جو تحریک ہے آپ نے گلی گلی جانا ہے محلے محلے گاؤں گاؤں ساری قوم کو تیار کرنا ہے کہ یہ ایک پاکست تاریخ میں فیصلہ کن وقت ہے ایک باہر سے ایک امپورٹڈ حکومت جو ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے ملک کے اوپر مسلط کی گئی ایک ہم نے اس سازش کو فیل کرنا ہے اور دوسرا پاکستان کے کرپ ترین لوگوں کو ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ ہے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوں کو ہمارے اوپر بڑھایا جن میں سے زرداری اور یہ شباز شریف اور نواز شریف اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکوں ہیں تیس سال سے چوری کر رہے ہیں ملک پہ چوری کر کے پیسہ باہر باہر ان کے آف شور اکاؤنٹس ہیں ان کے بڑے بڑے محلات ہیں ادھر سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے یہ لوگ پاکستان آتے ہیں لوٹنے کے لیے اور پھر واپس چلے جاتے ہیں جہاں ان کا ان کی ساری فیملی باہر ہے ان کی چھٹیاں باہر ہیں ان کا علاج باہر ہیں ان کی بزنسز باہر ہیں ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انیس سو سنتالیس کے بعد جب پاکستان بنا تھا جب تحریک پاکستان چلی تھی اس کے بعد سب سے اہم فیصلہ کن وقت آج ہے کہ ہم اپنی حقیقی ازادی کے لیے اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے ساری قوم ساری قوم منظم ہو اور ان کا مقابلہ کریں آپ کو پھر پاس پاس یہ میرے پختون ہوا کے کارکنوں پہلے ذرا مجھے آپ نے یہ میرے سے وعدہ کرنا کہ یہ آپ نے اپنے مستقبل کی جنگ لڑنے کے لیے ہر گلی گلی جانا ہے محلے محلے جانا ہے لوگوں کو کٹھا کرنا ہے میں انشاءاللہ اپنی قوم کو نکالوں گا اسلام آباد اپنی قوم کو لے کے آوں گا اور پیغام دوں گا جو امریکہ نے یہ اپنے سازش کے تحت ان لوگوں کو بٹھایا ہے امریکہ کو بھی کہ یہ ایک ازاد ملک ہے یہ کسی کا پتلہ نہیں ہے یہ خوددار ملک ہے یہ وہ ملک ہے جب یہ ملک بنا تھا اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ یہ ملک بنا تھا کسی صورت ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھوکیں گے ہم ایک ازاد ملک ہے اور دوسری چیز کہ یہ جو ڈاکو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جنہوں نے جنہوں نے اس سازش کے ساتھ یہ میر جعفر اور میر سادک ان کے ساتھ ملکے انہوں نے یہ سازش کی تھی یہ ڈاکووں کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کسی صورت ہم تمہاری امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کریں گے میرے پختون خواہ کے روجوانوں یہ جو آپ کا جنون ہے اس کو بھی بچا لیں اس کو سیو کر لیں کیونکہ اس کی ضرورت پڑے گی آپ کی مجھے اسلام آباد میں اور اس سے پہلے اس سے پہلے جو آپ نے تحریک چلا رہی ہے اچھا 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 ایک اور وعدہ کہ پختون خواہ سے کتنے لوٹے ہوئے ہیں کیوں ہیں اور تو کوئی نہیں ایک ہوا اب مجھے نہیں اگرگار کو سنو ایک منٹ سے سنیں 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 آپ کو ایک منٹ سنو دیکھیں میں انتظار کر رہا ہوں کہ نور عالم اپنے حلقے میں آئے اور ووٹ مانگے لوگوں سے اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی جدر جدر یہ لوٹے جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان کے لوگ ان کی عوام ان سے کیا کرے گی میں اس کی انتظار کر رہا ہوں لیکن امریکہ نے ایران میں بھی انیس سو پچاس کی دہائی میں انہوں نے وہاں بھی رجیم چینج کی یعنی حکومت بدلی وہی انہوں نے کیا پہلے پیسہ چلایا میڈیا کے اوپر اور میڈیا کو سارا حکومت کے خلاف کیا مصدق کی حکومت ایران میں اس کے خلاف کیا پھر پیسہ چلایا اور ان کے جو اس کی پارٹی کے سیاستدان تھے ان کو خریدا اور پھر اپوزیشن سے مظاہرے کروائے اس طرح یہ ملک میں حکومتیں بدلتے ہیں چلی کے اندر بھی یہی کیا پہلے انہوں نے پیسہ چلایا اپوزیشن کو کٹھا کیا پھر اس کی پارٹی کے اندر لوگوں کو خریدا میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا اور یہی انہوں کے کارکنوں یہ سنو گیارہ سال میں سب سے کم ہماری حکومت میں جو بیرونی خسارہ ہوتا ہے تاریخی خسارہ ہمیں ملا تکرمی بیس ہرٹ ڈالر کا اور تین سال کے بعد ہم نے وہ خسارے کو گیارہ سال میں سب سے کم خسارہ ہماری حکومت میں ہوا اور جو ہماری جو ہماری معیشت تھی پانچ اشاریہ چھ فیصد کے اوپر وہ بڑھ رہی تھی پانچ اشاریہ چھ فیصد پہ تب بڑھ رہی تھی خسارہ کم کر کے سارے برے صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں تھی یہ جو کرونا تھا ساری دنیا میں تباہی مچائی پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا نے مثال دی کہ سب سے بہتر طریقے سے کرونا وائرس کا مقابلہ جس ملک نے کیا ٹاپ تین ملکوں میں ان میں پاکستان تھا جس نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا وائرس سے بھی بچایا اپنی معیشت کو بھی بچایا اس کے باوجود اور یہ وہ گورمنٹ پہلی گورمنٹ اٹھائی گئی ہے جس کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات نہیں پرائیم منسٹر کو کوئی باہر بڑے بڑے مالات نہیں خریدے کوئی فیکٹرین نہیں لگائی کوئی رشتہ داروں کو اوپر نہیں لے کے آیا اور ہماری حکومت کو سادش سے تب گرایا گیا جب ان کو پتا تھا کہ ملک اس ہماری گورمنٹ ہر مشکل وقت سے نکل گئی جو مہنگائی کی بات کرتے ہیں سارے میں آج بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں سستہ ترین ملک آج پاکستان ہے دنیا میں سستہ ترین ملک ہے کیونکہ آدمی مہنگائی آئی ہوئی ہے ساری دنیا میں مہنگائی ہے کرونا کی وجہ سے اور اس مہنگائی کے اندر جو سستہ ترین ملک آج بھی پاکستان ہے ہم نے ڈیزل اور پٹرول کی ملک ہم نے ہم نے ٹیکس سب سے زیادہ کٹھا کیا اور اس ٹیکس کی وجہ سے کیونکہ زیادہ ٹیکس سے کٹھا کیا ہم نے اپنے لوگوں کے لیے پٹرول اور فضل رمان کی قیمت کم رکھی ہم ہماری وہ گورنمنٹ تھی جس نے سب سے زیادہ کسانوں کو فائدہ پوچھایا ہم نے کسانوں کو ان کی فصل کی پوری قیمت دلوائی ہم نے شگر مافیا کا مقابلہ کیا جو کسانوں کو پیسے نہیں دیتے تھے اور پیسے کم دیتے تھے پوری قیمت بھی دلوائی وقت پہ دلوائی کسانوں نے اپنا پیسہ زمین پہ لگایا اور جو پانچ بڑی بڑی فصلیں تھی ان میں سے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کی پیداوار ہمارے زمانے میں ہوئی پچھلے سال تبیری کارکو نو موسیقی 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 شکریہ شکریہ اب ذرا سنیں تو یہ میں آپ کے سامنے صرف اس لیے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں کہ ایک حکومت جو ملک کو ہر مشکل سے نکال رہی تھی جس کی معاشی پرفارمنس پچھلی کوئی بھی حکومت پچھلے دس سال میں مقابلہ نہیں کر سکتی تھی جس نے ایک ملک وہ ملا ہمیں وراست میں جس کا دیوالیاں نکالا ہوا تھا سارے دارے نے تباہ کیے ہوئے تھے وہ ہمیں حکومت ملی اور میں مجھے فخر ہے کہ سارے میڈیا پروپیگنڈا اور اپوزشن پروپیگنڈا کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت صحیح راستے پر نکلی ہوئی تھی جب یہ سازش کی گئی تو میں آج یہ بھی آپ کو بتا دوں نوجوانوں کے قوم کیسے تباہ ہوتی ہے قوم کیسے تباہ ہوتی ہے جب آپ کرپٹ وہ کرپٹ لوگوں کو جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے جب آپ ان کو بٹھا دیں تو کیا ہوتا ہے اب یہ شباز شریف نے اس نے سب سے پہلے چیز کیا کی سولہ عرب روپیہ کے ایف آئی اے کے اس کو پر کیس ہے سولہ عرب روپیہ کا نوکروں کے نام پہ سولہ عرب روپیہ جس میں مقصود چپڑا سی کا پونے چار عرب روپیہ تین سو ستر کروڑ روپیہ اس کے بینک میں آیا اب ایک منٹ چپ اب سنیں اب یہ کیا کیا اس نے آتے ساتھ ہی ایف آئی اے میں جو انویسٹیگیٹیو آفیسرز نے ان کو فارق کر دیا ان کے خلاف انتقامی کاروائی کی سارے اپنے لوگوں کو اوپر بٹھا دیا اب یہ اپنے کیسز ختم کروائے گا اب یہ جب ایف آئی اے کو تباہ کرے گا اپنے کیسز بچانے کے لیے ایف آئی اے اور بھی کسی طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑے گی وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے گے ادارہ تباہ ہوگا اب یہ نیپ کو مکمل طور پر تباہ کریں گے جدر اس کے باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں نیپ تباہ ہوگی ایف بی آئی اے کو یہ تباہ کریں گے کیونکہ ایف بی آئی اے کے اندر یہ ٹیکس بچانا ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایف بی آئی اے پہ جب لوگ لے کے آئیں گے ایف بی آئی اے جس نے تاریخی ٹیکس کٹھا کیا ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ کٹھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے ایف بی آئی اے کو مضبوط کیا یہ اسی ایف بی آئی اے کو کمزور کریں گے کیونکہ انہیں یہ سارے ٹیکس چور بیٹھے ہوئے ہیں ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ سارے ملک کے اداروں کو کمزور کریں گے تو ہوگا کیا میرے کارکنوں یہ سنو کیونکہ آپ نے جب تبلیغ کرنی ہے لوگوں کے اندر جا کے آپ نے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھانی ہیں ہوگا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم تب مرتی ہے جب وہ چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے اور طاقتوار ڈاکوں کو نہیں پکڑتی یہ اب آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے اب ایف آئی اے ہمیشہ کے لیے طاقتوار ڈاکوں کو نہیں پکڑے گی کیونکہ جنہوں نے یہ شباہ شریف کو اور اس کے بیٹوں پر کیس بنائے تھے ان کے اوپر انتقامی کاروائی ہو رہی ہے اب سارے باقی ایف آئی اے والے ڈریں گے کہ کبھی ہم کسی طاقتوار کو نہ ہاتھ ڈالیں ہمیں پہلے مشکل تھی سرکاری نوکر ڈرتے تھے جب ہم انہیں کہتے تھے کہ جو بڑے بڑے مجرم پر ہاتھ ڈالو تو سرکاری نوکر ڈرتے تھے گم مٹیفیشلز ڈرتے تھے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ واپس آکے انتقامی کاروائی کی کریں گے اب یہ سازش کے ذریعے اسی شباہ شریف اور شریف خاندان کو واپس لایا گیا اور اب یہ سارے ادارے اس ملک کے تباہ کریں گے جو انہوں نے پہلے کیے ہیں کبھی کوئی گممنٹ جو ادارے تباہ کرتی ہے کبھی دنیا کی تاریخ میں وہ کبھی ٹھیک نہیں کر سکتی اور جب ادارے تباہ ہوتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے جو غریب ملک ہیں وہ غریب اس لیے نہیں ہیں کہ وہاں وسائل کی کمی ہے وہ غریب اس لیے ہیں کہ ان کے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں وہ طاقتوار ڈاکووں کو مجرموں کو نہیں پکڑ سکتے وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں وہ جو لوگ یہاں سے پیسہ چوری کر کے لندن میں محلات خریدتے ہیں اور بڑی بڑی بزنسز چلاتے ہیں چوری کے پیسے سے غریب ملکوں کا جو نظام ہے وہ ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکتا اس لیے وہ غریب ہوتے ہیں اس لیے غربت ہوتی ہے تو یہ جو دوسرا بڑا ایک تو سازش ہوئی دوسرا ان چوروں کو جو ہمارے پر مسلط کیا گیا ہے ان کے خلاف ساری قوم کو کھڑا ہونا اس لیے ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل اب خطرے میں ہے ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے اس لیے بس 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 پہلے سنو پہلے بات سنو کیونکہ آپ نے جا کے تبلیغ کرنی ہے لوگوں میں آپ نے لوگوں کو ایک پنس سنو 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 دیکھیں میرے کارکنوں سنو غور سے بات اب نارباد میں مارنا پہلے آپ نے اب لوگوں کے پاس جائیں گے آپ ان کو کیا کہیں گے سب سے پہلے آپ ان کو کہیں گے کہ یہ ساری ساجز تب شروع ہوئی جب امریکہ نے فیصلہ کیا عمران خان کو ہٹانے کا ان کا انڈر سیکٹری واشنگٹن میں ڈانرل لو اس نے آکے ہمارے امریکہ کے امبیسڈر کو دھمکی دی کہ اگر تم امران خان کو نہیں ہٹا ہوگے تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر کہا کہ اگر امران خان کو عدم اعتماد کی ووٹ پہ آپ نے ہٹا دیا تو پھر ہم ماف کر دیں گے غلاموں کو ماف کیا جاتا ہے ازاد لوگوں کو ماف نہیں کیا جاتا ہم ماف کر دیں گے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ یہ جو اس ملک کا کرپ ترین مافیا یہ تیار بیٹھے تھے ان کو اوپر لانے کے لیے کہا کہ جب بھی امران خان کو ہٹا ہوگے ہم تمہیں ماف کر دیں گے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ چوروں کو انہوں نے اوپر لے کے آنا ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہیں اور جس جس لیڈر کے پیسے باہر ملک سے پڑے ہو وہ کبھی اپنے ملک کی ازادی کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا وہ ان کی ہمیشہ غلامی کرتا ہے تو اس لیے آپ نے لوگوں کو یہ چیزیں بتانی ہیں کہ یہ ازادی کی جنگ ہے حقیقی ازادی کی جنگ اور پھر آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ پاکستان کے کرپ ترین لوگ جنہوں نے ملک کا ان دونوں دس سالوں میں ان دونوں پارٹیز نے جو آج سارے اقتدار میں ہیں چار گناہ زیادہ کرزہ بڑھایا جس کی قیمت آج 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 کر رہے ہیں اس کو پرسود دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے ادارے تباہ کیے اپنی چوری کرنے کے لیے اس لیے آپ سب تیاری کر لیں کہ آپ نے لوگوں کہنا ہے کہ ہم نے کسی صورت ان چوروں کو قبول نہیں کرنا اور آپ نے لوگوں کو گلی گلی میں تیار کرنا ہے اور آج کل عبادت کی راتیں ہیں آپ مسجد میں جائے تراویاں پڑھیں اور تراویوں کے بعد آپ ضروروان لوگوں سے بات کریں ان کو سمجھائیں کہ یہ اس ملک کی سلامتی اس کی آزادی اس کی سورنٹی کا ایشو ہے اور آپ نے ان لوگوں کو سب کو تیار کرنا ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کی نہیں یہ پاکستان کی جنگ ہے ستائیسویں رات کو جمعیرات کی رات کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم نے شب دعا ہم میں خود مولانا تارک جمیل کے ساتھ اس دن دعا کروں گا سارے آپ نے آپ نے آپ سب کے لیے ہم بندوبست کریں گے سکرینز لگیں گی وہاں اس دعا کے اوپر سارے جدر بھی پاکستان میں ہم ہر جگہ کے اوپر ہم وہ سکرینز لگائیں گے ستائیسویں کی رات کو دس بجے ہم سب اپنے ملک کی آزادی کے لیے سلامتی کے لیے دعا کریں گے اس ملک کے مستقبل اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دعا کریں گے اور اس کی آزادی کے لیے اور ان چوروں سے آزادی کے لیے اور 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 آپ سب نے آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے شب دعا میں اور آخر میں میں نے یہ بھی کہنا ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ بلکل ایک نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے اس کو ہم نے پوری ہم نے تحریک چلانی ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتماد نہیں یہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہمیں نقصان کرنے کا ہم نے کہا تھا فورن فنڈنگ ہم نے چیلنج کیا تھا کہ پہلے تینوں جماعتوں کی یہ کٹھے کیس دیکھیں اور دیکھیں کہ کس کی جائز فنڈنگ ہے کس کی ناجائز ہے میں آج آپ کو واضح کرتا ہوں کہ جب تینوں جماعتوں کی فنڈنگ دیکھی جائے گی ایک جماعت کی جائز فنڈنگ ہوگی باقی دو کی ناجائز ہوگی اور وہ ہے تحریک انصاف ہم اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے چیف الیکشن کمیشن رہنے کا ہم ڈمان کرتے ہیں کہ کبھی بھی جو امپائر ہوتا ہے ہمیشہ وہ غیر جانبدار ہوتا ہے جب ایک سب سے بڑی ملکی پارٹی اس کے پر اعتماد نہیں کرتی تو وقت آگیا کہ وہ اسطیفہ دیں نہیں تو یہ ہماری پارٹی ابھی سے تیاری کر رہی ہے اس کے خلاف سارے ملک میں مزارے کرنے کے لیے آپ سب تیار ہوں میں میں آپ سب کا پھر سے شکر گزار ہوں اور آپ کا منتظر ہوں گا اس کے خلاف ہاں ہم نے ایک اور ہم نے اپنے میرے کار کو نہ سنو ہم نے ایک سگنکچر کیمپین کرنی ہے اس الیکشن کمیشنر کے خلاف سوشل میڈیا پہ کرنی ہے کہ یہ ہمیں نامنظور ہے یہ ایک بالکل نون لیگ کا نمائندہ بٹھایا ہوا ہے یہ ہر طرح کوشش کر رہا ہے میں نقصان پچانے کے لیے تو سب ایک سوشل میڈیا پہ سگنکچر کیمپین کریں گے اس کے خلاف